علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق رمضان کے متعلق ہے یہ ساتوہ سبق ہے رمضان مبارک کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت کے لئے پانچ تحفے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی نمبر ایک یہ کہ ان کے موں کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند دیدہ ہے نمبر دو کہ ان کے لئے دریا کی مشلیہ تک دعا کرتی ہیں سبحان اللہ ہم روضہ رکھیں گے دریا کی مشلیہ تک دعا کرتی ہیں اور اسطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لئے آراستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالیٰ شاہدو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے فیک کر اے جنت تیری طرف آویں نمبر چار اس میں سرکستیاتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں نمبر پانچ رمضان کے آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے یہ حدیث امام احمد نے اور بزار نے اور بیحقی نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کتنے بڑی فضلت ہے اس کے لئے اس مہینے کے قدر کرنے کے کوشش کیجئے رمضان کے مہینے میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن اگر آدمی خوش شیطان بن جاوے تو وہ کہاں قید ہوگا کوئی عورت اگر شیطان بن جاوے رمضان کے مہینے میں اس لئے اپنے آپ کو شیطان نہ بنائیے اپنے بچوں کو بھی شیطان نہ بنائیے رمضان کے مہینے میں عام طور سے بچے پرچڑ کھیلتے ہیں عام طور سے پکنک بنانے کے لئے جاتے ہیں عام طور سے ہمارے ہم بمبی میں دیکھا گیا نریمان پون پر جاتے ہیں ماں دیسا کہا ہے کہ بھیونڈ پر جاتے ہیں کہا جا رہے کہ دھابے پر جا رہے سب سے ہری کھانے کے لئے لو سب یہ رمضان کا مہینہ دھابو پر جانے کا نہیں ہوتا یہ رمضان کا مہینہ تو قدر کرنے کا ہوتا ہے جو گزشتہ سال زمین کے اوپر دے وہ اب زمین کے اندر چلے گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک منت رمضان کے ہمیں مل جائے اللہ کو ہم منع لیں ایک منت آج اللہ نے آپ کو پورا مہینہ دیا ہے اس لیے قدر کریں کچھ پتہ نہیں ہم رمضان کے مہینے میں زمین کے اوپر ہوتے ہیں یا زمین کے نیچے ہوتے ہیں اس لیے اس کی قدر کریں اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں حوالہ میں نے دے دیا ہے گھر میں اس کے مذاکرے بھی کریں بچوں کے سامنے تو بچوں کو بھی یہ حدیثیں یاد رہیں گی اللہ تعالی ہم سب کو رمضان نبارک کے مہینے کے قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے مستلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین